تھی اگر یہ معاشی طور پر تیاری نہیں تھے کہ ملک کو سنبھالنا تو کیا وجہ تھی کہ اتنی سازش کر کے حکومت پر آئے گئے اگر یہ ملک کی نہیں سنبھال سکتے تھے نہ یہ مہنگائی سنبھال سکے ہیں نہ معاشی معاشیت کو سنبھال سکے ہیں تو کیا وجہ تھی جلدی کیا تھی تیاری کر لیتے انتظار کر لیتے ڈیٹھ سال اور حکومت رہ گئی تھی اور اس کی وجہ سب کے سامنے آگے ہیں ان کا کبھی بھی پاکستان کا ایجنڈہ نہیں تھا یہ جو پیرونی سازش جو باہر سے ملکے انہوں نے کیا ہے وہ ڈانلڈ ڈون نے جو ہمیں آہ دھمکی تھی کہ جناب آپ اگر عمران خان پوری ہٹائیں گے تو یہ یہ ہو جائے گا اور ہٹا دیں گے تو ہم آہ سب کچھ ماف کر دیا جائے گا تو ڈانلڈ ڈون نے جب وہ سائفر بھیجا تو اگلے دن ہی جس کو بھی اس سے دمکی تھی اگلے دن سب کچھ ہونا شروع ہو گیا وہ عدم اعتماد بھی اگلے دن ہو گئی اس کے بعد پھر لوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا یعنی جب معیشت اوپر جا رہی ہے پہلے دو سال جاتے جب ملکے حالات مشکل تھے جب ہم آہ کرونا سے بھی لڑ رہے تھے اور پھر جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے خرچے اپنے سارے کام کیے پیروزگاری تھی تو جانا تو تب چلیئے تھا تو جب چھے پسنٹ گروتھ ریٹ پہ بھر جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہ کوئی بیس جائی لوگوں نے لوٹے ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ سازش کا حصہ تھا وہ اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ملکے اب حالات بنے وہ اس لیے جا رہے تھے کہ یہ پلان کیا گورنمنٹ گرانے جا رہے تھے